بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیس ایچر سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا لازم ہم نے چارجز کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا حالانکہ وہ ڈیٹیل آپ کی بک میں ڈسکس نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس چپٹر کو thoroughly understand کرنے کے لیے وہ ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونا ضروری تھی آج ہم اس چپٹر کا بقاعدہ آغاز کریں گے وہ آرٹیکل پڑھیں گے جو آپ کی بک نے actually میں دیا ہوئے اور وہ ہے کولمز لوگ کے بارے میں تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کولمز لوگ کیا ہے اور اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کولمز لوگ کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ لوگ کو اس پیج پر اور اس سے نیکس پیج پر یہاں پر ملے گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دونوں پیجز میں کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ موجود نہیں ہے جس کے بجے سے بچوں کو یہ بہت confusion رہتی ہے کہ اس آرٹیکل کو پیپر میں کس طرح سے attempt کرنا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ discuss کریں گے اس کے concept کو بھی discuss کریں گے لیکن سب سے پہلی بات جو last time میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ charges دو قسم کی ہوتے ہیں positive اور negative charges پھر میں نے آپ کو electrostatic کا ایک بڑا ہی basic law بتایا تھا اور بہت important law جو ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ like charges یعنی کہ same charges یعنی کہ دو positive charges یا دو negative charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو اگر آپ دو positive charges کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں جب آپ چھوڑیں گے تو یہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے جو کہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو repel کر رہے ہیں اگر آپ دو negative charges ایک دوسرے کو قریب لائیں گے تو بھی بالکل آپ یہی دیکھیں گے کہ جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ ایک دوسرے سے دور جانے کی کوشش کریں گے یعنی کہ ایک دوسرے کو repel کریں گے اور پھر دوسرا جو ہم لوگوں نے بیسک لاو پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس دو اپوزٹ چارجز ہوں جیسے ایک پوزٹیو ہے اور دوسرا نیگٹیو چارج ہے جب آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے تو یہ ایک دوسرے سے دور نہیں بلکہ اور قریب بھاگیں گے ایک دوسرے کی طرف یعنی کہ ان کے درمیان اٹریکشن ہے یہ وہ چیز ہے جو میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کی تھی لیکن آج کا لیکچر یہی سے آغاز کر رہا ہوں تو یاد رکھے گا وہاں پر ہم لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو چارجز کے درمیان فورس ہے نا وہ کوالٹی وائز ہے یعنی کہ اگر میں اس کو کیٹیگری دوں تو دو قسم کی ہوتی ہے اٹریکشن اور رپلشن یہ تھا فورس کا کوالٹیٹیو انیلیسز یعنی اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فورس کیسی ہوتی ہے چارجز کے درمیان تو دو طرح کی ہوتی ہے اٹریکشن کی اور رپلشن کی اس بات کا تذکرہ آپ کی بک کے سائیڈ انفرمیشن میں آپ کو نظر آئے گا جہاں بک دونوں لائک چارجز بھی دکھا رہی ہے آپ کو اور وہ رپل کر رہے ہیں اور وہ نیچے لکھا بھی اس نے اور نیچلی ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس دو اپوزٹ چارجز کو دکھا رہی ہے اور وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہ بات بھی نیچے لکھی ہے لیکن آج کا آرٹیکل پھر کیا ہے آج کا آرٹیکل اس کوالیٹیٹیو انیلیسز کی بجائے کوانٹیٹیو انیلیسز ہے یعنی کہ آج ہم یہ نہیں ڈسکس کریں گے فورسز کتنی طرح کی ہوتی ہے بلکہ ہم دیکھیں گے چارجز کے درمیان وہ جو فورس ہے وہ کتنی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے نہیں وہ کوالیٹیٹیو انیلیسز تھا وہ کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں گے وہ کتنی ہو سکتی ہے چارجز کے درمیان جو فورس ہے تو اس کا مطلب سب سے پہلی بات جو آپ لوگ نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کولمز لاؤ کیا دیتا ہے جی کولمز لاؤ it gives it gives a quantitative analysis quantitative analysis اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کولمز لاؤ کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ فورس کتنی ہے magnitude اس کا کتنا ہوگا تو quantitative analysis کا ورد یاد رکھے گا اس کے بعد یاد رکھے گا definitely کولمز لاؤ ہے تو کولمز لاؤ ہے تو اس کا مطلب کولم نہیں دیا ہوگا اس کا پورا نام تھا چارلز کولم اور کب اس نے ہمارے پاس یہ لاؤ پیش کیا 1784 میں اور پیشے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں پیشے کے لحاظ سے تو کولم وزا he was a french فرانس کا رہنے والا تھا and he was a military engineer یہ ایک military engineer تو یہ تو تھوڑا سا تعریف ہوا کولم کے بارے میں یاد رکھے کے سٹوڈنٹس یہ جو کولم کا لاؤ ہے اس کے بارے میں ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ کولم کا جو یہ لاؤ ہے it is an empirical law empirical law کیا ہوتا ہے ایک ایسا law جس میں آپ پہلے experiment کریں پھر اس کے result سے آپ ایک law بنائیں اسے بولتے ہیں empirical law result کے experiment سے law کو deduce کریں تو یہ ایک ایسا law ہوتا ہے which is deduced from experiments یہ ساری باتیں جو introduction میں ہیں یہ آپ کو آپ کے long question کے بالکل پہرے paragraph میں یہاں پر نظر آئیں گے اور آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں highlight کر کے دکھا رہا ہوں جس میں date بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح سے deduce کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے french military engineer یہ ساری باتیں یہاں پر آپ لوگوں کو ملیں گے اب ذرا آتے ہیں کولم's law کی کچھ conditions پر ہر law کو describe کرنے سے پہلے وہ law بنانے والا کوئی نہ کوئی condition ضرور specify کرتا ہے کہ یہ جو میرا law ہے یہ صرف انہی conditions میں apply کیا جا سکتا ہے وہ conditions کیا ہیں تو یہ next ہمارے پاس آئی conditions for koolم's law ہمارے پاس اب وہ کیا conditions ہیں یہ تین conditions ہیں جو آپ لوگ نے یاد رکھی ہیں number one point chargers کہہ سکتے ہیں جن کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ان کے size سے بہت بڑھا ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا ذرا توجہو کیجئے یہ دو سفیرز ہیں definitely یہ بہت چھوٹے نہیں ہیں لیکن اگر یہ سفیرز بہت دور دور ہوں تو پھر اتنے دور ہونے پر ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ان کے اپنے sizes کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس پورے سیناریو کے اندر یہ سفیر ایک چھوٹا سا point فیل ہو رہے ہیں اس کا مطلب ان کو میں point consider کر سکتا ہوں بلکل اسی طرح سے coulom's law تب لگے گا جب chargers point بن جائیں گے یعنی کہ chargers کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو ان کے sizes کے مقابلے میں کہ وہ ایک point کی معنی نظر ہے تو یہ ہوگی پہلی condition دوسری condition بڑی مشہور ہے جو سب لوگ کو پتا ہوتی ہے کیونکہ electrostatic میں پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ chargers ریسٹ پر بھی ہونے چاہیے تو یاد رکھے گا only applicable to static charges رکھے ہوئے charges ہوں گے تو coulomb's law study کیا جا سکتا ہے یہ تو ہوگی دوسری بات اور اب بات کرتے ہیں جو third اور بہت important بات یاد رکھے گا students ہمارے پاس coulomb force کے علاوہ بھی forces ہوتی ہیں مثال کے طور کبھی آپ لوگ نے سوچا کہ positive positive charges تو repel کرتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ positive positive ایک دوسرے کے قریب رہے کیونکہ وہ تو repel کریں گے لیکن پھر جب آپ nucleus کی طرف qulomb کا مطلب یہ ہے کہ جب charges ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو coulomb force ایک کرتی ہے لیکن جب charges ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں تو پھر ان کے درمیان ایک attraction کی force بھی develop ہو جاتی ہے جسے ہم بولتے ہیں strong nuclear force اور وہ اتنی strong ہوتی ہے کولم سے بھی dominant کر جاتی ہے حالان کہ کولم ان کو الیدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن strong nuclear force اتنی strong ہوتی ہے کہ ان کو آپس جوڑے رکھتی ہے اور اس کی واضح example آپ کو نظر آئے گی تو اگر آپ کولم کا law پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو تب پڑھیں گے جب strong nuclear force نہیں ہوگی اور وہ کب نہیں ہوگی جب آپ کے charges اتنا دور ہوں کہ strong nuclear force develop ہی نہ ہو پائے تو یاد رکھے گا ہمارے پاس کولم law میں تیسری شرط کیا ہے کہ charges must be far enough کتنے دور ایک دوسرے سے ہونے چاہیے کتنے دور so that strong nuclear force do not dominate dominate نہ کر جائے اس کی برطری نہ آ جائے کس پر over koolam force ورنہ پھر آپ کو koolam کا law apply ہوتا دکھائی نہیں دے گا now students یہ ہیں وہ تین شرائب جن کا جانا ضروری ہے یہ تین assumptions آپ لوگ سمجھیں گے پھر ہی koolam law کو study کر سکتے اب دیکھتے ہیں koolam law کی statement کیا کہتی ہے students جیسے کہ میں آپ لوگ کو پہلے ہی introduction میں بتا چکا ہوں کہ کیسا law ہے empirical law یعنی کہ پہلے experiment کیا گیا پھر law بنایا گیا اب جو experiment exact koolam نے کیا تھا وہ تھوڑا سا tough تھا تو وہ میں آپ کو نہیں سمجھاؤ گا لیکن میں اس سے ملتی جلتی بات کہوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اس نے statement کہاں سے نکالی جو میں لکھوں گا چارجز ہیں جن پر plus two koolam چارج ہے آپ کو معلوم ہے دونوں پر plus two koolam چارج ہے دونوں ایک دوسرے کو repel کریں گے لیکن اگر میں ان دونوں چارجز کی بجائے پلس four koolam کر دوں تو ہم نے دیکھا کہ اب انہوں نے ایک دوسرے کو زیادہ repel کیا تو اس کا مطلب یہاں سے ہوا کہ جتنا چارجز کا مینگنیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے اتنا ان کے درمیان فورس بھی بڑھ جاتی ہے اور جتنا چارجز کا مینگنیٹیوڈ کم ہوتا ہے اتنا ان کے درمیان فورس بھی کم ہو جاتی ہے لیکن اس کو الفاظوں میں کس طرح سے لکھوں گا درہ تبجھو کیجئے گا کولم کی سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے کدھی الیکٹرو سٹاٹیک فورس وہ جو فورس ہوگی کس کے درمیان الیکٹرو سٹاٹیک فورس آف اٹریکشن اٹریکشن کی بھی ہو سکتی ہے اور ریپلشن اٹریکشن اور ریپلشن بیٹوین políticas کیا اٹریکشن بیٹوین پرشن چیار چیار ڈریکل ڈریکشن درہگに و سٹاٹی موسیق آف چارجز یہ بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا دونوں چارجز زیادہ بڑے ہوتے جائیں گے جتنا زیادہ ان کا مینٹیوٹ ہوتا جائے گا ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن جو بھی فورس ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہوتی جائے گی ایک دوسری بات اس نے کیا نوٹ کی اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس دو چارجز اس جگہ پر پڑے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کافی قریب ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اس دوسرے پر کافی فورس ایکزرٹ کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ان چارجز کو آپ دور لے کر جائیں گے ان کی ایک دوسرے پر لگنے والی فورس کی جو کونٹیٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی ایسا ہم کئی جگہ پر دیکھتے بھی ہیں جب آپ میگنٹ سے دور جاتے ہیں تو میگنٹ کی اتنی فورس فیل نہیں ہوتی ہے یہاں سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ فورس کا ڈسٹنس کے ساتھ انورس ریلیشن ہے یعنی آپ جتنا ڈسٹنس بڑھاتے جائیں گے دو چارجز کے درمیان ان کے درمیان جو فورس الیکٹرو سٹیٹک فورس وہ کم ہوتی جائے گی لیکن پھر اس نے کیرفلی ایک اور بات observe کی اور وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اس نے یہاں پر دو چارجز کو ڈی ڈسٹنس پر رکھا ایک دوسرے سے اب ان کے درمیان تھی فورس ایف اب اس نے یہ ڈسٹنس ڈبل کر دیا جب یہ ڈسٹنس ڈبل ہوا تو آپ سوچ رہے ہوں گے فورس ہاف ہو جائے گی لیکن جب پولم نے میر کیا تو فورس چار گناہ کم ہو گئی تھی اب یہ ایف بائی فور یعنی فور ٹائمز کم ہو گئی فورس اس کا مطلب دسٹنس صرف ڈبل کرنے سے فورس چار گناہ کم ہوتی ہے یہاں سے ہمیں سکوئر کا ریلیشن نظر آ رہا ہے تو یہاں سے اس نے بولا کہ دسٹنس کے ساتھ کیا ریلیشن ہوا انڈ انورسلی اور انڈ انورسلی پروپورشنل کس کے تو سکوئر آف دسٹنس دسٹنس کے نہیں بلکہ دسٹنس کے سکوئر کے آپ دسٹنس ڈبل کریں گے فورس کم تو ہوگی لیکن 2 ٹائمز کم نہیں ہوگی 4 ٹائمز 2 کا سکیر اگر آپ دسٹنس 3 گناہ زیادہ کریں گے تو فورس 3 گناہ کم نہیں ہوگی 3 کا سکیر لیں 9 ٹائمز کم ہوگی اگر آپ چار گناہ دسٹنس بڑھائیں گے تو فورس جو ہے وہ چار گناہ کم نہیں ہوگی بلکہ سولہ گناہ یعنی کہ سکوئر لینا پڑے گا تو ہم نے دیکھا انڈ انورسلی پروپورشنل تو سکوئر آف دسٹنس بٹوین دسٹنس آپ نے دیکھا میں نے سٹیٹمنٹ کو دو کلرز میں لکھ دیا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور سٹیٹمنٹ کا دوسرا حصہ ایک انورس ریلیشن بتا رہا ہے تو میں نے اس کو جان بوجھ کر دو کلرز میں لکھ رہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا رہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بسکلی دو پارٹس ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس الفاظوں میں لکھی ہے سٹیٹمنٹ فیزکس کیا متماتکس میں ہمیں ایکوئینز چاہیے ہوتی ہیں تو ہم اس طرح سے اب اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے متماتکل فارم میں لے کر آئیں گے آئیے ذرا دیکھتے ہیں تو ذرا توجہ کیجئے سٹیٹمنٹ سب میں آپ لوگ کے سامنے کولمز کی متماتکل فارم ڈسکس کروں گا اور وہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی اسی سٹیٹمنٹ سے ہی متماتکل ریلیشن نکالوں گا ذرا توجہ کیجئے یہ بلو والا حصہ کیا کہتا ہے کہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پروڈکٹ آف مگنیٹیوٹ آف چارجز کے اگر ہمارے پاس ایک چارج جو ہے وہ کیو وان ہے دوسرا چارج کیو ٹو ہے تو اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جو فورس ہے وہ کیو وان اور کیو ٹو یعنی دونوں چارجز کے مگنیٹیوٹ کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس طرح سے لکھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اور دوسرا حصہ اگر آپ ریڈ والا دیکھیں وہ کیا کہتا ہے انورسلی پروپورشنل ہے ڈسٹنس کے سکوئر کے تو ڈسٹنس کو اگر میں آر کہہ دوں تو انورسلی پروپورشنل ہے ڈسٹنس کے سکوئر کے اس کو ہم یوں لکھیں گے یہ دونوں باتیں آپ کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہاں سے یہ خلاص سا میں نے نیچے لکھتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا جب میں ان کو اکٹھا کروں گا تو یہ چیز بنے گی کہ f is ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو q1 q2 کیونکہ ڈائریکٹلی ہیں وہ اوپر آ جائیں گے اور r کا سکوئر انورسلی ہے تو وہ نیچے آ جائے گا اور پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس جب اس طرح کا ایکسپریشن ہوتا ہے تو ہمیں کسی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائے کرنا پڑتا ہے وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ ہے k اور باقی چیز رہ جائے گی as it is q1 q2 over r سکیر سٹڈنٹس یہ ہے کوئلمز لو کی متمارٹیکل فارم اور دورہ توجہ کیجئے یہ وہ کانسٹنٹ ہے جو میں نے یہاں پر لگایا ہے جسے ہم پروپورشنلٹی کانسٹنٹ کہیں گے کیونکہ میں نے پروپورشنلٹی کو ختم کرنے کے لئے لگایا اور اس کا ایک فیمس نام ہے کوئلمز کانسٹنٹ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئلمز کانسٹنٹ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید انفرمیشن تو آئیے سٹڈنٹ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئلمز کانسٹنٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ جو ایکوئین تھی ابھی میں نے لکھی آپ لوگ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے لکھ دیتا ہو جو کوئلم کی کوئین آئی f is equal to k q1 q2 over r square یہ k ہے کوئلمز کانسٹنٹ یا پروپورشنالٹی کانسٹنٹ ہے تو یاد رکھے گا کوئلمز کانسٹنٹ کی فارمولا کیا ہوگا؟ کانسٹنٹ او پروپورشنالٹی کانسٹنٹ او پروپورشنالٹی کانسٹنٹ کی فارمولا کیا ہوگا؟ آپ یہاں سے k کو ادھر رکھیں یہ r کا سکیر ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کر f سے ملٹیپلا ہو جائے گا اور q1 q2 ادھر ملٹیپلا ہو رہے ہیں ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو اگر آپ k کو ایک طرف لے جائیں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس basically k کا فارمولا now students k کے بارے میں دو تین بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے آئیے ذرہ دیکھیں کہ ہمارے پاس k کن فیکٹرز پر depend کرتا ہے dependence یاد رکھے گا k value of k دو چیزوں پر depend کرتی ہے depends on two factors number one وہ دو factors کون کون سے ہیں number one یاد رکھے گا nature of medium between charges وہ جو دونوں charges ہیں ان کے درمیان میں medium کیا ہے کیا air ہے کیا vacuum ہے یا کوئی اور medium رکھا ہوا ہے number two یہ اس بات پر بھی depend کرتی ہے k کی value اس بات پر بھی depend کرتی ہے کہ system of unit کیا لیا ایسا ایسا یہ جو distance ہے یہ میٹر میں لیا ہے یا سینٹی میٹر میں یا انچ میں force نیوٹن میں یا کسی اور value میں یونٹ میں ہے charges جو ہیں وہ coulombs میں یا کسی اور یونٹ میں ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہمارے پاس k کی value جو ہے وہ پتا چلے گی اس کے بعد ایک اور بہت important بعد k کے بارے میں جو objective میں بھی بہت پوچھی جاتی ہے اور وہ ہے k کا unit ذرا students توجہ کیجئے گا k کا جو unit ہے وہ کیسے نکلے گا دیکھیں unit formula سے ہی نکل سکتا ہے میں اس کی calculation یہ ہی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اوپر fr ہے force force ہوتا ہے newton r distance ہے distance کا unit ہوتا ہے meter لیکن اس کا square بھی آ رہا ہے divide by نیچے q1 اور q2 charge ہے charge کا unit coulomb تو یہ بھی coulomb یہ بھی coulomb تو نیچے آجے گا coulomb کا square جس کو مزید آپ newton meter square پر coulomb square بھی لکھ سکتے اس طرح سے تو یہ unit یاد رکھے گا k کا unit کیا ہوتا ہے newton meter square پر coulomb square یہ تو ہوگی کچھ باتیں k کے بارے میں اب students ہم coulomb force کو جو ہم نے formula find out کیا یہ formula ہے general کہیں پر بھی use ہو سکتا ہے لیکن اگر میں charges کے درمیان medium change کروں گا کبھی charges کے درمیان جو ہے وہ metal کی surface رکھ دوں کبھی charges کے درمیان ہوا ہے کبھی vacuum ہے جیسے medium change کروں گا ویسے ویسے k change ہوگا کیونکہ k medium پر depend کر ہے جب k change ہوگا تو force کی value بھی change ہوگی تو اس لیے میں پہلے vacuum imagine کر کے دو charges کے درمیان vacuum imagine کر کے force کا formula نکالوں گا specifically for vacuum کیونکہ یہ force کا formula ہے یہ general ہے ابھی میں vacuum میں force نکالوں coulomb force vacuum 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 کو آپ کو معلوم ہے ہم free space بھی کہتے ہیں پہلے میں vacuum میں force نکال دوں لیکن ابھی تک جتنی چیزیں ہم نے پڑھ لیا میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو کہا کہا پر ملے گی چیزیں بتائی ہیں وہ کہا پر موجود ہیں تو سٹیٹمنٹ ان کا تمہیں پہلے ہی بتا چکا آپ کو یہ condition جو ہیں یہ آپ کی بک میں نہیں ہے یہ آپ کو خود سے لکھنی ہے statement آپ کو جو بک کا page اس میں جو green line لکھ وہ cd cd اور اس statement سے نیچے اگر آپ پر اگزامپل یہ جو ہمارے پاس k کا k kin factors پر depend کرتا ہے یہ دو بات یہ آپ پیرگراف کے اندر نظر آئیں دیکھیں چھپ کر لکھ ہوئی ہیں تو آپ نے heading ڈال کر اس طرح سے لکھ تاکہ examiner کو پتا چلے کہ آپ نے یہ چیز explain کیوں ہوئی اور پھر اس طرح کیا فارمولا ہے f is equals to f is equals to k یہ فارمولا لکھ رہا ہوں q1 q2 over r square ذرا توجہو کیجئے گا students ہمارے پاس وہ general فارمولا تھا اب میں vacuum کے نکال رہا ہوں تو vacuum کے لئے اگر میں force vacuum میں find out کرنا چاہتا ہوں یعنی charges جس کے درمیان vacuum ہے تو پھر مجھے k کی وہ value لینی ہوگی جو vacuum میں ہوتی باقی distance تو vacuum آنے سے change ہو نہیں سکتا charges پر جو magnitude ہے وہ تو درمیان کے medium change ہونے سے کس طرح سے magnitude change ہو سکتے اس کا مطلب اگر آپ force vacuum میں fine out کرنا چاہتے تو جسٹ آپ کو ایک بات بتا ہونے چاہیے اور وہ کیا ہے وہ k value کیا ہے vacuum کے اندر اب لگلی ہمارے پاس اس کے لئے ایک فامولا موجود ہے اور وہ فامولا کیا ہے students یاد رکھے گا vacuum کے اندر k کی value برابر ہوتی ہے ذرا دیان سے دیکھئے 1 over 4 اور یہ جو ہمارے پاس value ہے اگر میں یہ value اوپر ڈال دوں تو فامولا کیا بن جائے گا توجہ کیجئے k force in vacuum is equal k value آگے vacuum یہ value 1 over 4 pi epsilon not یہ آگے k کی دیکھا اور باقی as it is q1 q2 over r skill students آپ لوگ نے دیکھا یہ جو فامولا ہے میں نے بھی آپ لوگ کے سامنے لکھا یہ فامولا general فامولا نہیں ہے general فامولا وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پر apply کیا جا سکتا ہے یہ ہر جگہ پر apply نہیں کیا جا سکتا this is specifically for vacuum یہ vacuum اگر ہو یعنی کہ 2 charges کے درمیان کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہ ہمارے پاس formula use ہوتا stress آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ چیز میں نے جان بوجھ کر اس کو explain نہیں کیا بھی کیونکہ میں نے کہ اس کو دفعہ لکھ دوں پھر آپ کو بتاتا تو اس کو سب of free space free space کا دوسرا نام کیا ہے vacuum جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یاد رکھے گا یہ جو epsilon not ہے یہ ایکچلی کیا ہے جی free space کی permittivity ہے permittivity کا word سن کر بچے سمجھتے ہیں کہ ایکچلی میں پھر یہ کیا ہے یہ force کو vacuum میں سے گزرنے کی permission ہے force کو یہ جو charges کے درمیان force ہے کیونکہ ایک charge اور دوسرے charge کے درمیان اگر vacuum ہو تو ایک charge سے دوسرے charge تک جو forces کو vacuum میں سے travel کرنا پڑے گا تو permittivity of free space کیا مطلب بنتا ہے پھر عام مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ free space کی یعنی vacuum کی force کو گزرنے کی permission تو permittivity کیونکہ word نکل رہا ہے permission سے لیکن students ذرا توجہ سے اب بات سننی آپ لوگ ایک بات یاد رکھئے گا میں یہاں بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو کہ actually میں جو permittivity ہے یہ permission نہیں بلکہ actually میں یہ permission کے بالکل opposite ہوتی ہے یعنی کہ تعلق ہے permission سے اس کا لیکن direct relation نہیں ہے inverse ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کی permittivity بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت permission دے رہا ہے بلکہ permittivity زیادہ ہونے کا مطلب ہے اس کی permission کم ہے وہ block کر رہا ہے force کو اور جس کی permittivity کم ہوگی اس کی permission زیادہ ہوگی یعنی وہ force کو جانے دے گا جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو epsilon not ہے اس کی value کتنی ہے تو یاد رکھے گا epsilon not کی value ہوتی ہے 8.85 into 10 raised to the power minus 12 students دھیان کیا آپ لوگوں نے 10 کی پار minus 12 بہت زیادہ answer ہے کہ بہت کام answer ہے بہت کام answer ہے یعنی کہ اس کی permittivity بہت کم ہے vacuum کی permittivity بہت کم ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا اس کی permission بہت زیادہ ہوگی کیونکہ permittivity اور permission کا opposite relation ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر دو چارجز کے درمیان میں vacuum ہو تو vacuum ایک چارج سے دوسری چارج تک جو force ہے اس کو بالکل بھی نہیں block کرتا یا بہت کم کہہ لے ہاں تو maximum allow کرتا ہے یاد رکھے گا permittivity بہت کم ہے اس کا مطلب permission کم نہیں ہے اس کا مطلب permission زیادہ ہے now students آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا unit کیا ہوگا ذرا تبجھو کیجئے گا دھیان سے یہ دیکھیں یہ k تھا اس طرف k ہے اس طرف epsilon not ہے یہ 4 اور پائے ہے 4 اور پائے تو unit less ہوتے ہیں ان کا unit نہیں ہوتا تو یہاں سے ایک بات سیدھی سیدھی پتہ چل رہی ہے یہ اوپر آرہا ہے یہ نیچے آرہا ہے یعنی جو اس کا unit ہوگا اس کا بلکل opposite اس کا unit بنے گا کیونکہ اوپر نیچے آرہے ہیں اب اس کا unit کیا تھا یہ دیکھیں اس کا unit میں نے یہ لکھا ہوا ہے تو پھر epsilon not کا unit بلکل opposite ہوگا تو newton کیا بن جائے گا پر newton meter scale کیا بن جائے گا پر meter scale اور پر coulomb scale جب opposite ہوگا inverse ہوگا تو اس کی power positive ہو جائے گی تو یہ ہے student epsilon not کا مطلب تو آپ لوگ نے دیکھا کہ ہمارے پاس vacuum میں جو force ہے اگر آپ وہ find out کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ یہ value put کر دیں اور آپ کے پاس یہ values put کر کے answer آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر ہم لوگوں نے epsilon not کی value put کر کے بھی دی ہوئی ہے تو ذرا دیکھیں میں نے بتایا کہ vacuum کے اندر یہ بہت important objective ہے اس کو میں یہ بنا رہا ہوں اب دیکھیں vacuum کے اندر میں نے کیا بتایا 1 over 4 pi epsilon not اور جب 4 pi epsilon not ہوگا آپ epsilon not کی value put کریں تو آپ کا answer آ جائے گا 9 into 10 raise to power 9 تو vacuum کے لئے k کی value یاد رکھیں گا 9 into 10 raise to power 9 ہوتی ہے نیو ٹن میٹر سکیر پر گولم سکیر وہ جو k کا unit ہے سو سیڈنٹس اب آپ لوگوں نے یہاں پر numericals کے اندر جب آپ کے پاس یہ vacuum والا case آئے گا تو بجائے آپ پہلے 4 کی اور پھر 5 کی value اور اس کو multiply کریں ایسا نہیں کریں گے آپ کو معلوم ہے اس پوری چیز کی کل ملا کر ہم نے value لکھ دیا تاکہ آپ کی numerical آسان ہو جائے تو یہ 9 into 10 raise to power 9 آپ نے دیکھا epsilon not کی value very small but k کی value very large اور ایسا تو ہو نہیں تھا کیونکہ k اور epsilon not ایک دوسرے کے بالکل opposite ہے آخری بات پھر سے کیونکہ اگلی بات اس کے لئے بہت important ہے کہ permittivity اور permission کا opposite relation ہے جب کسی چیز کی permittivity زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب وہ زیادہ permission نہیں دیتا وہ زیادہ block کرتا ہے کم permission دیتا ہے اور کسی چیز کی permittivity کم ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ permission دیتا ہے اور vacuum سے زیادہ permission کون دے سکتا ہے کیونکہ vacuum کا تو مطلب ہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے درمیان میں تو یاد رکھے گا یہ بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ permittivity سب سے زیادہ سب سے کم کس کی ہے تو lowest permittivity vacuum کی اس کا مطلب کیا ہے lowest permission نہیں اس کا مطلب ہے vacuum maximum force لگانے دیتا ہے دو charges کو بلکل بھی clock نہیں کرتا آخری بات جی vectorial form ذرا تب اجھو گئی جگہ آپ کو معلوم فورس ایک vector quantity ہے یہ تو ہم فرسٹیڈ میں پڑھ گئے اور ہر vector کا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ضرور ہوتی ہے تو ہم یہ فورس جو ہے اس کو ایک دفعہ لکھتے ہیں formula f is equal to vacuum formula is equal to k یا even k کی value لکھ لیتے ہیں جو میں نے بتائی 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r scale یہ تو magnitude magnitude ہو گیا اگر میں اس force کو vector لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے ایک کان کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں ایک unit vector لگانا پڑے گا جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی پسٹر نے بتا چکا ہوں chapter number 2 میں کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو vector treat کرنا ہو تو آپ ایک unit vector لگائیں تو یہ formula بھی وہی ہے یہ magnitude کو represent لگا ہے یہ formula بھی وہی ہے صرف ایک r hat لگ گیا ہے یہ r hat force کی direction بتائے گا یعنی کہ اب یہ force کی vector سٹوینٹ دیکھ لیجئے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک مل جائیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ formula بھی ویکیوم کا بھی نظر آ جائے گا پھر آپ دیکھیں گے یہ formula بھی آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے epsilon not کا نام بتا رہا ہے اور وہ epsilon not کا کیا نام بتا رہا ہے vacuum permittivity of free space یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا بلکل اسی طرح سے epsilon not کی یہ جو value ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی اور یہاں پر ہمارے پاس k کی جو value 9 into 10 raised to 9 میں نے نکال دیا آج تاکہ کہلے آپ کو numerical میں بار بار epsilon not کی value put نہ کرنی پڑے یہ بھی آپ کو اسی پیج پر نظر آئے گی تو students یہ تو ہو گیا دو charges کے درمیان force جبکہ ان کے درمیان vacuum ہے لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے درمیان vacuum ہو یہ بھی ممکن ہے کہ میں دو charges کے درمیان کوئی plastic کی sheet رکھ دوں کوئی اور چیز رکھ دوں اس صورتحال میں force کو کیا فرق پڑے گا آئیے observe سٹوینٹس تو آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ نے کولم فورس کو vacuum میں جو ہے وہ derive کیا لیکن یہ جو آپ کا article ہے جہاں تک ابھی ہم لوگ نے پڑھا یہ آپ کا صرف پہلے page کے اوپر یہاں تک ہم لوگ نے پڑھ دیا اب آپ اس سے next page پر دیکھیں تو یہ theory کچھ آپ کو نظر آئے جس کو میں highlight کر رہا ہوں میں اس کو skip کر رہا ہوں ابھی یہ میں آپ کو کولمز law کے second part میں explain کروں گا اور ابھی میرا دل ہے کہ میں کیونکہ ابھی ہم نے کوئلم فورس in vacuum پڑھا ہے تو بلکل اسی کے ساتھ کوئلم فورس in medium پڑھ لیں تو زیادہ اچھی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ چیز page کے اس حصے سے start ہوں تو ذرا دیکھتے ہیں سٹوینٹس یہاں پر جو کوئلم فورس اب وہ میڈیم کی بات کرے گا وہ کیسے ہوگی تو ذرا imagine کریں کوئلم فورس کا جنرل فارمولا آپ لوگ جانگے ہیں f is equal to k q1 q2 over r scale اب ذرا توجہو کیجئے اب آپ vacuum نہیں بلکہ میڈیم کی بات کریں گے میڈیم تو پھر k کی value بھی کونسی لکھیں گے جو اس میڈیم میں ہوتی ہیں اب آپ کے معلوم ہے کہ k کے لئے ہم لوگ نے ایک فارمولا بنایا ہے اور وہ فارمولا کیا تھا k کا وہ فارمولا تھا k is equal to one over four pi epsilon not لیکن یہ فارمولا کب تھا یہ فارمولا تھا جب آپ vacuum کی بات کر رہے تھے تو vacuum کی بات کی تھی تو vacuum کی permittivity آئی اب آپ کس کی بات کر رہے ہیں اب آپ میڈیم کی بات کر رہے ہیں اور میڈیم کی بات کریں گے تو پھر پرمیٹیوٹی کس کی آئے گی اس میڈیم کی اب اس میڈیم کی پرمیٹیوٹی کتنی ہوگی اصل پوششن یہ ہے یہ جو ایک ویئن میں نے بنائی ہے میں اس کو ایک ویئن one کہہ رہتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ k کا k کی value find out کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ادھر put کریں اس کے لئے آپ کو پہلے اس میڈیم کی permittivity چاہیے اب وہ کیسے find out ہوگی دیکھیں student اس کے لئے پہلے آپ میری ایک simple سی بات understand کریں وہ بات یہ ہے کہ اکثر ہم کسی بھی چیز کی value کسی دوسری چیز کے comparison میں بتاتے ہیں مثال کے طرح میرے دوست کی salary ہے سپوز کریں ایک لاکھ روپ ہے this is the salary of my friend اب کوئی میرے سے پوچھتا ہے میری salary کتنی ہے تو میں کہتا ہوں میری salary میرے دوست سے double ہے اچھا میں نے اپنی نہیں بتائی salary میں نے اس کی salary کے لحاظ سے اپنی ratio بتا دی کہ میرے کتنے time زیادہ ہے یا کم ہے اس case میں بول رہا ہوں کہ میری salary اس سے double ہے تو آپ سمجھ گئے حالانکہ میں نے اپنی salary نہیں بتائی لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ پھر سر کی salary کتنی ہوگی double کر دیں گے آپ اس value کو تو یہ طریقہ ہے میں نے اپنی salary نہیں بتائی دوست کی salary کے لحاظ سے اپنی salary بتائی ہے my salary relative to the salary of my friend بالکل ایسے ہی جب ہم نے کسی بھی میڈیم کی permittivity ڈسکس کرنی ہوتی ہے ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں ہم اس کی permittivity نہیں بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی vacuum کی permittivity تو پتہ ہے نا epsilon not اور وہ جو میڈیم ہے نا اس کی permittivity دس گناہ پانچ گناہ جتنے ٹائمز ہیں تو پھر آپ اس سے multiply کر دیں گے وہ جو فیکٹر ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں epsilon r اور یاد رکھئے گا epsilon r اس میڈیم کی permittivity نہیں بتا رہا یہ جو فیکٹر 2 تھا یہ میری salary میری salary دو نہیں ہے میری salary دو گناہ ہے تو میری salary نکالنے کے لئے اس کی salary سے multiply کرنا پڑے گا یہ total answer میری salary ہوگا اسی طرح سے میڈیم کی یہ permittivity نہیں ہے ایکسر بچے سمجھتے ہیں یہ میڈیم کی vacuum کے لحاظ سے کتنے گناہ زیادہ ہے یہ وہ فیکٹر ہے جس کو multiply کرنا ہے تو میڈیم کی کتنی ہوگی میڈیم کی یہ total ہوگی جیسے میری یہ total salary ہے تو اب آپ کو معلوم ہے epsilon r کا نام یاد رکھئے گا relative relative permittivity relative permittivity ایک فیکٹر ہے اور یاد رکھئے گا it has no unit it has no unit آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ vacuum کے لحاظ سے جو comparison بنے گا وہ یہ فیکٹر ہوگا اور vacuum کے لئے یہ بڑی important objective discuss بسکس کر رہا ہوں for vacuum epsilon r one ہوگا کیونکہ vacuum کے vacuum کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو one ہوگی میری salary ایک لاکھ ہے میرے لحاظ سے میری salary کتنی ہے ایک گناہ one time تو یہاں پر یاد رکھے گا کیونکہ آپ نے standard vacuum کو رکھا ہے تو اگر آپ vacuum کیا ہی relative دیکھیں گے relative permittivity دیکھیں گے تو وہ one ہو اور اس permittivity کا core unit نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک factor ہے جس سے آپ نے multiply کرنا ہے تو students آپ لوگ نے دیکھا کہ ہمارے پاس epsilon medium کی permittivity وہ epsilon into epsilon r ہوتی اب ذرا تبجھو کیجئے ہمارے پاس یہ چیز اگر میں اوپر equation number one میں پوٹ کر دوں یہ medium کی permittivity یہاں پر پوٹ کر دیں تو پھر medium کے لئے k کا value کتنی ہے یہ 4pi اور آگے epsilon medium اور epsilon medium کتنا ہے epsilon not into epsilon r تو آپ نے دیکھا کیا فرقایا basically یہاں پر پوٹ کرتے ہیں force in medium is equal to k of medium اور k of medium کتنا آیا one over 4 pi epsilon not epsilon r اور 7 q1 q2 over r جو کیا فرق ہے پچھلے فارمولے vacuum والے میں اور اس میں vacuum میں صرف epsilon not آتا تھا اور medium میں epsilon not کے ساتھ یہ factor آ رہا ہے epsilon r بس یہ فرق ہے اور ذرا تبجھو کیجئے اگر ہم دیکھیں یہ جو epsilon r ہے یہ factor ہے relative permittivity ہے اب آپ کو معلوم ہے میں نے ابھی آپ کو پچھلے board پر ایک بات بتائی وہ یہ تھی کہ permittivity اور permission ایک دوسرے کے opposite ہیں یعنی کہ permittivity زیادہ تو permission کم blockage زیادہ اب آپ خود سکھیں کہ دو ہمارے پاس دو چارجز ہوں وہ ایک دوسرے پر force سگار ہیں 10 نیوٹن اور میں درمیان میں کوئی plastic کی sheet رکھ دیتا ہوں اب یہ plastic کی sheet force block کر لے گی اور اس نے block کر لیا permission کم کر دی force کو گزرنے کی جب اس نے permission کم کر دی تو آپ کو معلوم ہے جب permission کم تو permittivity زیادہ ہوگی تو یہاں سے ہم یہ سیکھ سکھتے کہ یہ جو medium کی permittivity ہے یہ vacuum کی permittivity جو تھی اس سے زیادہ آنی چاہیے کیونکہ میڈیم تو block کرے گا اور جب یہ زیادہ آنی چاہیے تو یہ ایک ہی صورت میں زیادہ آ سکتی ہے جب اس کا answer one سے زیادہ ہو تو یاد رکھے گا for vacuum to epsilon r one تھا for all میڈیم دنیا میں جتنے بھی میڈیم ہیں کیونکہ وہ force کو block کریں گے تو ان کے لئے epsilon r کی value one سے زیادہ ہوگی تو ان کی permittivity زیادہ ہوگی مطلب ان کی permission کم ہوگی گزر جانے دینے کے لئے ان کی permission کم ہوگی ذرا تبجھو کیجئے یہ important objectives ہیں بہت زیادہ تو اب ذرا تبجھو کیجئے یہاں سے ایک اور important بات اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے غائب کر دوں تو اس کے علاوہ باقی سارا فارمولا تو وہی پچھلے والا ویکیوم والا نہیں ہے تو یہاں سے میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ force in medium is equal to یہ سارا فارمولا یہ والا اس کے علاوہ یہ تو force in vacuum ہے کیونکہ صرف epsilon not اور divided by یہ کیا رہ گیا باقی epsilon r یہ بہت important یہاں سے conclusion نکلے گا ذرا conclusion پہ غور کرنے آپ لوگ کریں وہ بات کیا کہے گا ذرا تبجھو سے دیکھیں کہ medium آپ کو یاد ہے نا اس کی value epsilon r کی value ہمیشہ greater than one ہے اور جب نیچے والا answer one سے زیادہ ہو تو total answer کم ہو جائے گا اس کا مطلب medium میں force کم ہوگی vacuum کے نسبت اس کا مطلب medium نے force کیا کر لی block کر لی تو یاد رکھے گا conclusion کیا دیکھنا آپ پاس یہاں پر کہ presence of of an insulating medium insulating medium اس medium کو ایک اور نام بھی دے رہا ہوں جا اور die electric دیکھیں کہاں رکھا medium کو دونوں charges کے درمیان میں دو charges کے درمیان میں die electric ایک اور reason بھی die electric کہنے کی ہے وہ آگے ہم capacitor میں دیکھیں گے تو یاد رکھے گا presence of insulating medium or die electric کیا کرتی ہے reduces coulomb force وہ coulomb force کو کم کر دیتی ہے کتنا کتنی اس کی value اگر اس کی value 4 ہے تو نیچے 4 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو چار گنا آنسر کم ہو جائے گا vacuum کی نسبت یاد رکھے گا reduce is coulomb force by by جتنی ڈیوائیڈ 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 for example اسی table میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو germanium نظر آئے گا اور germanium کی آپ دیکھتے ہیں epsilon r 16 newton تو وہی دو charges ہیں وہی دو charges ہیں جن کے درمیان 32 newton کی force ہیں کیونکہ vacuum ہے اب میں ان کے درمیان germanium رکھ رہا ہوں جب آپ دیکھیں گے germanium آئے گا بیچ میں تو ان کی epsilon r جو ہے کیونکہ اس کا 16 ہے یہ force 16 گناہ کم ہو جائے گی اور اب یہ صرف ایک دوسرے پر 2 newton کی force لگا پائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ epsilon r بتاتا ہے کہ کتنے گناہ force نے کام ہو جانا ہے میڈیم کی آنے سے simple اگر ہم دیکھیں اور ایک آخری بات اسی table میں اگر آپ پہلی دو values دیکھیں کہ vacuum کی epsilon r کتنی ہے 1 اور air کی کتنی ہے 1.0006 یہ بھی تقریبا تقریبا 1 نہیں نہیں بن جاتا یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کی epsilon r تقریبا برابر ہے تو یہاں سے میں ایک اور نتیجہ نکال سکتا ہوں اور وہ یہ کہ force اگر آپ vacuum میں نکالو اور force اگر آپ air medium رکھ کے نکالو تو اس میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آتا اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں یہ تقریبا دونوں answer برابر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے vacuum کے لئے epsilon r 1 ہے اور air کے لئے epsilon r 1.0006 ہے جو کہ تقریبا تقریبا 1 ہی بنتی ہے students یہ conclusion آپ کو اسی paragraph جو آخری paragraph اس میں نظر آئے گا اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس vacuum اور air والی بات ہے یہ بالکل آخری لائنوں میں آپ کو نظر آئے گا ٹیبل کی باتیں میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ student آج کا لیکچر تھا ابھی جو چیز discuss کرنے والی رہ گئی ہے وہ یہ والا paragraph جس کو میں نے جانبوچ کے چھڑوا دیا ہے اس کو میں ان پر discuss کروں گا تو آپ نے دیکھا ہمارے آج کے لیکچر کی خاص ترتیب رہی ہے پہلے آپ coolam force discuss کریں پھر coolam force کو vacuum میں discuss کریں اور پھر coolam force کو میڈیم میں discuss کریں اب ہم discuss کریں گے کہ وہ اس paragraph میں کیا لکھا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ